تو دوست آج کے سیوڈو میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے نوٹس پیریٹ سرو نہیں کیا ہے تو اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کہیں امیڈیٹ جوائن کرنا ہوتا ہے یا امیڈیٹ ہمیں کمپنی کو چھوڑنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ریجائن ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا گیا ہے کہ ہم نوٹس پیریٹ سرو نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرتے ہیں اور آپ کو اس کمپنی میں دکھو دوستوں جب آپ کو آفر لیٹر ملتا ہے اس پر کلیرلی مینسن کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ نوٹس پیرٹ سرم نہیں کرتے ہو تو آپ کا پی آؤٹ نہیں ملے گا اور آپ کو ایکسپیرنس لیٹر نہیں ملے گا یہ دو چیزیں کلیرلی وہاں پر مینسن ہوتی ہیں تو ہوتا کہا ہے کہ جب آپ رجنگ نیسن ڈال دیتے ہو کسی بھی کمپنی میں اور اگر آپ ان کا جو نوٹس پیرٹ ہوتا ہے وہ سرم نہیں کرتے ہو تو میں آپ کو 99.99% آپ کا ایکسپیرنس لیٹر کمپنی نہیں دے گی سیکنڈ چیز آپ کا جتنا نوٹس پیریٹ کا ٹائم ہوتا ہے جیسے کسی کمپنیز میں ون منٹ ٹو منٹ یا تری منٹ جتنا نوٹس پیریٹ کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے اتنے منٹس کی آپ کو سہلی نہیں ملتی ہے باٹ ہاں دوست یہ ہوتا ہے اس کیسے میں جب آپ فیزکلی فائن ہو اب کئی بار کیسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ رجان ڈال دو کسی اورگنائزیشن میں اور وہاں پہ ہوتی ہے میڈیکل کنڈیشن میڈیکل کنڈیشن کی آپ کو پتا ہے کہ آپ ابھی کام یا جاب نہیں کر سکتے انہیں تری منٹس فور منٹ فائم منٹ سیکس منٹ یا ون یئر کچھ ایسی پرابلم اگر ہوتی ہے تو اس کیسے میں کمپنی خود آپ سے بول دیتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنا رجان ڈال دو میں آپ کا ایکسپٹ کر کے اور وہ ساری چیزیں کلیر کر دوں گا تو اس کیسے میں آپ کو سیلی بھی ملتی ہے نائنٹی پرسنٹ کیسے میں آپ کو سیلی بھی ملتی ہے اور آپ کو ایکسپٹینس لیٹر تو ملتا ہی ملتا ہے سیلی کہیں آپ پہ آپ مان لو تھوڑا بہت چانسز کم ہیں بھر آپ کو ایکسپٹینس لیٹر آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ملتا ہی ملتا ہے تو یہ ہو گئی اس کیسے کی بات اب یہاں پہ میں بات کروں اگر آپ کو کمپنی میں صرف دو مہینے تین مہینے چار مہینے چھائے مہینے ہی ہوئے ہیں کسی اورگنائزیسن میں اور وہاں پہ اگر آپ نوٹس پیریڈ سرو نہیں کر رہے تو کچھ بھی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے میرے دوست اگر آپ نے آج ریجائن ڈالا کل سے آپ جانا بند کر سکتے ہو دیکھو کسی کمپنی میں ہم نوٹس پیریڈ سرو کیوں کرتے ہیں ایک سیمپل ضرور ہوتا ہے کہ آپ نوٹس پیریڈ کسی کمپنی میں اس لیے سرو کرتے ہو کہ آپ کو ایکسپٹینس لیٹر چاہیے آپ کسی اورگنائزیسن میں آپ کو چار سال ہو گئے اور آپ نے ڈیجائن ڈالا وہاں پہ آپ نوٹس پیریڈ سرو نہیں کرو تو آپ کا وہ ایکسپٹینس لیٹر ملے گا ہی نہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا آپ کا بائگراؤنڈ وریفیکیشن بھی نہیں ہوگا ملکہ کمپنی آپ جس میں جا رہو کمپنی بائگراؤنڈ وریفیکیشن جب کرے گی پیریوز اورگنائزیسن میں تو بی جی بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گئی نہیں تو اس لیے ہم نوٹس پیریڈ سرو کرتے ہیں تاکہ میرا آگے بائگراؤنڈ وریفیکیشن کمپلیٹ ہو مجھے ایکسپٹینس لیٹر ملے یہ ساری چیزوں کے لیے بٹ اگر آپ کو دو مہنے تیر مہنے چار مہنے ہوئے ہیں کسی اورگنائزیسن میں وہاں پہ آپ کو نوٹس پیریڈ کے رکارمنٹ ہوتی نہیں ہے اور اس ویدن سیکس منت سیکس منت کے پہلے آپ کا جو ایکسپٹینس لیٹر ہوتا ہے چھوڑ سکتے ہو بٹ اپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے کوئی باؤنڈ یا آگریمنٹ پر سائن نہ کیا ہو اگر نورمل آپ نے جوان کیا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے آپ آرام سے چھوڑ سکتے ہو کیونکہ کمپنی کوئی بھی کمپنی کسی ایمپولار کو جب ایسی کام نہیں کرا سکتی لیبر لاؤ میں بھی آتا ہے تو آپ چاہو تو چھوڑ سکتے ہو جب من کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تیل دن have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here